مولا کائنات نے فرمایا خبردار مجھ سے اگر تم نے قرآن سیکھنا تو مجھ سے سیکھنا میں آیتوں کا بتا سکتا ہوں کونسی مکہ میں آئی ہے کونسی مدینہ میں کونسی سفر میں آئی ہے کونسی حضر میں کونسی گھر میں آئی ہے کونسی مسجد میں کونسی جنگ کے وقت آئی ہے کونسی صلح میں کونسی فرش پہ آئی ہے کونسی مولا فرما رہے ہیں تمام آیات میں بتاؤں گا ہر آیت مجھ سے پوچھنا پہمبر کی پوری زندگی کی تمام ہے حضران گرامی علم ایسا ہو آئیے درہ میں بھئی وقت نہیں رہا دس سے بارہ منٹ میں مجھے بات کو مکمل کرنا تو اب رسول خدا نشانیاں بتائیں گے اللہ کہہ رہا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے میرے پیارے رسول جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے پہنچا دیجئے پیمبر مکہ میں مسلسل سوچ رہے ہیں کیسے پہنچاؤں دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے کیفیتیں میں جانتا ہوں پروردگارہ ان لوگوں کو علی کی ولاج کا اعلان کیسے کروں اللہ مسلسل موقع کی آڑ میں رہا کہ کہاں پہ آئیزہ نے گرامی سارے مجمع کی توجہ نہیں کہاں میدانے عرفات میں اعلان کریں نہیں کہاں میدانے مشعر میں نہیں کہاں منہ میں توجہ عرفات میں لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں مشعر میں توجہ کنکریاں جمع کر رہے ہیں منہ میں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں جانور زبا کر رہے ہیں بال مندوارے اللہ نے کہا ایسا نہ ہو حج کے اہم ارکان میں علی کی ولایت کا اعلان ہو لوگ کہیں ہماری توجہ نہیں تھی جب سب حج سے فارغ ہو لیں اب اعلان کراؤں گا علی کی ولایت کا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اجدانی کرامی اللہ نے انتدار کیا جیسے ہی غدیر میں پہنچے کہا اگر آپ نے یہ کارے رسالت نہ کیا تو کوئی کارے رسالت نہیں کیا یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا پہنمبر نے منع کب کیا تھا کہ اللہ ڈانٹ ہے مجمع کی توجہ ہو اے میرے حبیب یہ جو سارا دین پہنچایا ہے کچھ بھی نہیں پہنچایا سب ضائع ہو جائے گا اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے اگر علی جیسے مضبوط ہاتھوں میں دین نہ اگر علی کے ہاتھوں میں دین نہ سونپا قرآن حدیث یہ سب کچھ علی کے ہاتھوں میں دی دیئے کسی اور کے ہاتھوں میں دیں گے ضائع ہو جائے گا علی کے مضبوط ہاتھ چاہیئے توجہ سارا مجمع کی میں خون جگہ دے رہا ہوں صبح سے میں بہار ہوں مسلسل سفر میں اور وہ بھی لندن کے ایم ٹونٹی فائیو یہی کہہ سکتا ہے آدمی کے خدا ایم ٹونٹی فائیو پہ لعلت کرے قیفہ والا حال بنا رکھا انہوں نے وہاں جو لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزہ جانے گرامی سارے جملوں کو میں آپ کے لئے اتنی تمہید بانھ کے کہا لے جانا چاہ رہا مجمع میرے ساتھ رہے پیمبر اسلام جیسے ہی غدیر میں پہنچے اللہ نے کہا میرے حبیب پہنچا دیجئے پیمبر نے کہا جو آگے نکل گئے کہو واپس آئے جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئے یہاں پہ ممبر لگا مجھے اعلان کرنا صحابہ نے سوال کیا جو وہی غدیر میں تھے مکہ سے ممبر لیا آپ نے فرمایا نہیں مکہ کا ممبر نہیں چاہیے کہا مدینہ تو اور زیادہ دور ہے کہا مدینہ کا ممبر بھی نہیں چاہیے کہا یا رسول اللہ آپ کے لئے ممبر لگاؤ مجھے اعلان کرنا ہے خطبہ دینا ہے نہ مکہ کا ممبر چاہیے نہ مدینہ کا یہاں ممبر ہے نہیں کہا میں بتاؤں گا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بناو تو سارے صحابہ نے اونٹوں کے پالان اتارنا شروع کیے ممبر پلیٹ فرم بنایا ممبر بنایا تاکہ پیمبر جا کے اعلان کریں توجہ سارے مجمع کی توجہ وہ صحابہ جو پیمبر کی اجازت کے بغیر پیمبر کے مشورے کے بغیر ممبر نہ بنا سکے جو پیمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ واری سے ممبر کیسے بنائیں گے اب میری بات پہنچی ہیں دارے کے لئے رسول hardcore رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے لئے ممبر بناؤ کیسے بنائیں؟ ممبر بنانا نہیں جانتا ہے پہ ممبر علیہ السلام نے کہا اسے بناو یا رسول اللہ کافی ہے میں اپنے انداز سے کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی چاہی نہیں کہ لوگ دیکھے سن لیں کافی ہے میرا دل کہتا ہے پہ ممبر جواب دیں کہ آج سنانا کافی نہیں ہے آج دکھانا ضروری ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ آج سنانا کافی نہیں آج دکھانا ضروری ہے کہ نہیں ممبر اور انچا میں مثال کے طور پر آپ نے یہ ممبر بنایا ہے اس کے دو پائیدان ہیں میں مقام میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ کے ہاں دو سو تین سو افراد چار سو افراد آ جائیں گے مہارہ میں پانچ سو افراد آ جائیں گے ممبر کافی لیکن اگر یہی مجمع ہو جائے پانچ ہزار کا کچھ لوگ پہنچ گیا ہے تو ممبر انچہ کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ اس سارے مجمع کو توجہ یہ ممبر کافی نہیں ہوگا اور اگر مجمع ہو پچاس ہزار کا تو ممبر اور انچہ کرنا پڑے گا اور اگر سوال لاکھ کا مجمع ہو تو ممبر جانتے ہیں نا آج دکھانا ضروری ہے تو آپ نے کیا فرمایا ممبر اور انچہ کرو کہا یا رسول خدا ہم نے سارے کی سارے دیکھیں گھوڑے کی پوش پہ زین رکھی جاتی ہے زین کہتے ہیں اس کو سیڈل تو انگلیش میں کہتے ہیں سیڈل تو وہ اتنی زیادہ انچی نہیں ہوتی اور اونٹ کی پوش پہ رکھا جاتا ہے کجاوہ پالان کجاوہ سیڈن انگلیش میں کہتے ہیں سیڈل گھوڑے کی پوش پہ اور جو سیڈن جو اس کے پوش پہ ہوتا ہے اونٹ کی پوش پہ لکڑی کا ہوتا ہے کیوں اس کے پوش پہ ہوتا ہے کوہان تو اس کو لکڑی کا پورا بنانا پڑتا ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ رکھا جاتا ہے دو افراد بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اونٹ بڑا جانور ہے طاقتور ہوتا ہے تو دو طرف اس کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ کجاوہ جا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کجاوہوں کا ممبر بناو توجہ ممبر بھی اونچی ہوگا دوسرے یہ کہ اونٹوں کی پشت کا ہو اونٹ حیات الحیوان دمیری اہل سنت کے علم گزرین دمیری کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان انہوں نے تمام جانوروں کی صفات لکھی ہیں اونٹ کی لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کینہ پرور آپ اس کو مارے گی نا یاد رکھے کہ اس نے مارا تھا جب موقع ملے گا کاٹے گا ضرور نہیں پہنچے لوگ جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام اونٹ میں ہوتا ہے کینہ پیمبر نے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر اس لیے بنوایا کہ جن صحابہ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں دلوں میں علی کا بغض پھل رہا ہے یہ مرحوم آتلا سے جعفر مرتضی آمیلی سب سے بڑے مورٹ گزرے ہیں ہمارے زمانے تو اس مرحوم سگدہ جعفر متضا ہے لبنان کے بہت بڑے آلیں گزرے ہیں انہوں نے رسول خدا پہ تاریخ لکھی ہے 35 وولیمز پہ مولا علی پہ لکھے ہیں 25 وولیمز جناب سگدہ پہ لکھی ہیں 8 وولیمز آپ لوگ تو پریشان ہوگا ہے میں نے کب کہا کہ پڑھو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لکھی ہیں انہوں نے پورا ایک پولٹیکل جانا ایک انیلیسس کیا قدیر کا وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو پولٹیکل انیلیسس ہے کہ پیمبر نے اونٹوں کے کجاووں کا ممبر اس لیے بنوایا تاکہ پتہ رہے اونٹوں کے کجاوے چھے اونٹ کی صفات کیا ہوتی ہیں عربوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا عیدانی کے رامی رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے پھر فوراں جب ممبر مکمل ہو گیا بنا دیا گیا تو کہا میرے بھائی علی کو بلا دو کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کوئی ضروری کام ہے رسول خدا نے کہا نا بھئی بلایا کیسے جائے مائک نہیں تو زمانے میں تو ایک صحابی حضرت عبوظر غفاری ان سے کہا آزان دے دیں یہ کون ہے سب سے سچے صحابی تاکہ کسی کو شک نہ ہو بلایا ہے حیع علی السلام پتہ نہیں لوگ ہے یعنی حیع علی خیر الہمار اب ایک مرتبہ جب جیسے ہی جناب عبوظر نے جان دی سارے لوگ جمع ہونے لگ کیا بات ہے ایک آدمی نے سے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھ لو پہمبر بلا تو نہیں رہے یہ آزان جو ہے وہ فجر پڑھ کے آئے ہیں زہر کا وقت ہوا نہیں تو یہ آزان جو ہے بھئی وقت آزان ہے توجہ آزان کا وقت نہیں ہے توجہ جناب عبوظر نے آزان دی تو ایک مرتبہ سب صحابہ نے پوچھوانا شروع کیا کہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں سب یہی پہ آ جائیں جب سب جمع ہو گئے یا رسول خدا ضروری کام ہے ہاں بہت ضروری کتنا ضروری میں ہوتا تھا کہتا بہت ضروری ہے سب جمع ہو جائیں کہاں یا رسول خدا ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں کہ یہ جو ممبر لگ رہا ہے نا اس کی پشت پہ خواتین بیٹھ تین طرف مرد سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد بیٹھ جائیں اور پشت پہ خواتین یا رسول خدا ہم نے سر منڈا رکھے دن کا وقت ہے رات بھی نہیں ہے کہا سروں پہ کپڑے رکھ لیں یا رسول خدا اتنے مجمے کو آپ روکیں گے کھانا پلانا کہاں یہاں غدیر ہے یہاں پہ پانی موجود ہے کہاں یا رسول خدا اتنے مجمے کے لئے کافی نہیں ہوگا کہاں کہ کچھ افراد کواں کھو دے کہاں اس کا مطلب ہے ضروری کام ہے پہمبر کو برداشت نہیں کی کوئی چلا جائے کہاں یا رسول خدا کھانے کا کیا ہوگا کہاں میری اونٹنی کو نہر کر دو کہاں ایک اونٹنی اتنے مجمے کے لئے کافی نہیں کہاں تمہیں نے یاد دعوت زلشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو میرے چچا نے سیر کیا چاہو وہ محمد میں ہوں یہ میری اونٹنی ہے جتنا کھانا کھاؤ یہ گوش ختم نہیں ہوگا اب سب مجمہ جمع ہونے لگا پہمبر نے طویل ترین خطبہ دیا آخری آخری جملے چار سے پانچ منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں مجھے بتا ہے نیاز میں پورا محول بھی بنا رہا ہوں نیاز کہاں غدیر کی نیاز اور غدیر کی نیاز ضرور چکھیں ولایت بھی لاتی ہے ایمان بھی لاتی ہے علم بھی لاتی ہے نفاق دور کرتی ہے صحت عطا کرتی ہے توجہ فرمائے توجہ فرمائے ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں سب سلامت رہے ہیں پروفر دکھا رہا سب کی مرادیں پوری فرماؤ بھر پہ جملے کو سن لیجئے سرور نے کہاں نہ دے کہ سب کو جمع کر لو ممبر پہ آئے سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا سب نے سروں پہ چادرے لی سر جھکا کے بیٹھ گئے سروں پہ چادرے ہیں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے کیوں بال تو ہے نہیں مجمع سامنے رسول خدا کا طویل ترین خطبہ میں گن رہا تھا ایک سو ڈیڑھ سو سے زیادہ خط ہیں اور اگر چھوٹی کتاب میں ہو کتاب چاہو تو تھری ہنڈرڈ لائنز ہیں خطبہ غدیر کی کتنا طویل خطبہ پہ امبر سلام جانتے ہیں اب مجھے اتنا بڑا مجمع نہیں ملے گا مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا پہ امبر سلام نے خطبہ دیا کہا کیا میں نے اللہ کا کتاب تم تک اللہ کی کتاب پہنچائی کہاں یا رسول خدا آپ نے حق ادا کر دیا کہاں میں نے نماز پہنچائی ہاں میں نے روزہ پہنچایا ہاں میں نے حج پہنچایا ہاں میں نے زکاة خمز جہاد سب بتا دیا ہاں کہ انقریب یوشہ کو انقریب اللہ کا فرشتہ میلی بارگاہ میں آئے گا میں اللہ کو لبیک کہوں گا توجہو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا میں چاہتا ہوں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ ایک مرتبہ سارے کے سارے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا اَلَسْتُوْ أَوْلَبِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ میں قرآن کی آیتیں اَنَّبِيُّ أَوْلَبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے اپنے نبی کو مؤمنوں کے نفسوں سے زیادہ ان پہ اولویت دی ہے اختیار دیا اللہ نے اپنے نبی کو پرائیورٹی اَوْلَبِ الْمُؤْمِنِ اَوْلَبِ الْمُؤْمِنِ اَنفُسِهِمْ یعنی ہمیں مومنوں کو ملکے اپنے نفسوں پہ اتنا اختیار نے جتنا پیمبر کو ہمارے نفسوں پہ ہے یہ قرآن کی آج اَنَّبِيُّ أَوْلَبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ توجہ پیمبر نے یہ آیت نہیں پڑھی بلکہ سوال کیا اَلَسْتُ أَوْلَبِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا سب کے سب صحابہ قَالُوبَ لَا بِشَكْ یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے of course نہیں کہا نعم عربی ہے قَالُوبَ لَا توجہ نہیں کہا نعم یعنی yes کہا نعم نہیں کہا توجہ کہا بلہ of course there is no point to ask the question of course you have priority above our souls then as of ourselves ہمارے نفسوں پہ آپ کو ہم سے زیادہ اختیار ہے سوال کی ضرورت نہیں بے شک یا رسول اللہ سارے صحابہ نے توجہ سارے صحابہ نے مانا آپ کو یا رسول اللہ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے آپ فوراں کھڑے ہوگا جیسے ہی صحابہ نے کہا پہمبر سوال اَلَسْتُو اَوْلَبِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا کہا لوں بھلا جب سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اِنَّ اللَّهَ مَوْلَایَا اللَّهَ مِیرَا مَوْلَا ہے وَعْنَا مَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ اور میں سارے مومنوں کا مولا ہوں فَمَنْ كُنْتُمْ مَوْلَا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں فَحَاذَا عَلِيُّنْ مَوْلَا توجہ فرمائی جانے کی نا کون کہتا ہے معنی کلیر نہیں تھے پہمبر نے پہلے میننگ بتائے مولا کے معنی کیا ہے اولا بِتصرف the one who has priority over your souls and you yourselves جو تمہارے نفسوں پہ تم سے اختیار رکھتا ہے وہ مولا ہوتا اللہ میرا مولا یار نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں مولا یعنی اللہ میرا مالک ہے میں مومنوں کا مالک جس جس کا میں مالک ہو اس اس کا علی مالک ہے عزانہ کرامی جیسے ہی مولا امیر علیہ السلام کا بازو پکڑ کے پہمبر نے اعلان کہنا من کنتو مولا فَحَاذَا فَعَلِيُّنْ مَوْلَا نہیں کہا فَحَاذَا عَلِيُّنْ مَوْلَا حَاذَا ہے اس میں اشارہ indicative noun انگلیش میں کہتے ہیں grammar میں indicative noun this علی is his master جب کہتے ہیں indicative noun this آتا ہے تو وہاں پہ مشارن الیہ ہوتا ہے جب اشارہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کی طرف اشارہ کیا گیا وہ بھی ہے توجہ اس کا مطلب ہے کوئی علی نہیں یہ علی جس کی طرف پیمبر نے اشارہ کیا تو اب سارے صحابہ سے پوچھا وہ کون سے علی تھے ایک صاحب نے کہا میں تو دور بیٹھا ہوا تھا دوسرے سے پوچھا آپ تو قریب تھے کہا روشنی بہت زیادہ تھی مجھے نہیں پتا علی کے چہرے کی نور زیادہ تھا یا سورج کی روشنی زیادہ تھی تیسے صاحب سے پوچھا آپ تو بالکل ہی قریب تھے آپ نے دیکھا بھی تھا کہا رہا ہاں وہ محمد کے بھائی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک صاحب نے سب سے پہلے کہا بخن بخن لکھا یہ ابن عبی طالب علی نہیں کہا کہا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک انہیں بھی پتہ ہیں بس ایک ہی ایسا ہے جسے اپنے باپ پہ ناز ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہا بخن بخن لکھا یہ ابن عبی طالب اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک اصبحت مولایا و مولا کل مؤمنین و مؤمنہ آج آپ میرے اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا بن گا اور پھر فوراں کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب ہم جائیں تو آپ نے فوراں فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے کہا یا رسول اللہ خود آپ نے اعلان تو کر دی آپ کیا معاملہ کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تاکہ معاملہ کلیر ہو جائے دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے کبھی ایسا بھی شروع ہو گیا پیٹر براہ میں دوست دوست کی بیعت کرنے لگا دوست دوست کی بیعت نہیں کرتا غلام آقا کی بیعت کرتا بندہ مولا کی بیعت کرتا تو آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا یا رسول اللہ یہ تو مجمع بہت زیادہ ہے کیسے بیعت شروع ہوگی کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی آپ کے گھر سے ہے آپ کا تو بیٹا نہیں ہے کہا میری ازواج تو ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہا سب سے پہلے میری ازواج بیعت کریں گی بیعت کیا ہے میں اسی پر تمام کر رہا ہوں بیعت ہے مبایعہ بیعت کرنے والا کہتا ہے میں غداری نہیں کروں گا میں بغاوت نہیں کروں گا میں اطاعت کروں گا آپ کی اوبیڈین سے کبھی نکلوں گا نہیں کبھی ٹریٹر نہیں بنوں گا توجہ یہ بیعت کرنے والا کہتا ہے بیعت لینے والا کہتا ہے اگر تم اپنے قول پر باقی رہے تو میں ہدایت کروں گا میں مدد کروں گا اگر گمراہ ہوئے تو ہدایت کروں گا ضرورت ہوئی تو مدد کروں گا تیسرے میں شفاعت کروں گا لیکن اگر تم بیعت سے پھر گئے تو شفاعت میرے پاس ہے مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو تو اب رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے گھر سے اب اہلے سنت کے علماء نے لکھا کہ مولا ابا ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ گئے اور خواتین آکے بیعت کرتی جاتی تھی اور بعض اگر پہ لکھا کہ ایک پانی کا ظرف رکھا مولا نے انگلیں یہاں رکھیں یہ کہ خاتون آتی تھی اور آگا کہتی تھی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی آپ پہ سلام اے امیر المؤمنین آپ پہ سلام میں قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کی بیعت میں باقی رہوں اب سمجھ میں آیا پیمبر نے لیڈیز فرس کیوں کیا یہ اپنے گھر سے بیعت کیوں کروائی تاکہ میرے بعد کوئی میرے گھر سے جنگ نہ کرنے جائے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے حبیب خدا کو بھی بتا ہے کہ میرے بعد کیا ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے اپنے گھر سے شروع کروایا کہ خبردار کوئی علی کی بیعت نہ توڑے اور اگر کوئی بیعت توڑ دے تو پھر خبردار میرے پاس نہ آنا نہیں ہے مجمع بیعت توڑو گے پھر خود ذمہ دار ہو میں نے تمام کر دیا ایسے دانے گرامی ہاتھوں کو بلند کی دیا گا تین دن تک پہمبر نے بیعت لی اور خود بنفس نفیس وہاں کھڑے رہے کہ لوگ میرے بھائی کی بیعت کریں صرف نمازوں کا وقفہ آتا تھا مولا مسلسل بیعت لیتے تھے جب تین دن گزر گئے سب چلے گئے تو پھر کچھ افراد رک گئے اور انہوں نے جب سب چلے گئے تو پھر ہاتھوں کو چوما قدموں کو چوما اور وہ روتے ہوئے گلے لگا کے مولا کی بیعت کر رہے تھے وہ چودہ افراد ہیں ابن شہراشوب نے ان کے نام لکھے ہیں چودہ افراد جب سب چلے گئے تو سب سے آخر میں انہوں نے ان میں پہلے کون تھے حضرت سلمان دوسرے تھے حضرت ابو ذر جب سب چلے گئے نا تو جناب ابو ذر نے کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے اب کھل کے وار ہوں ولایت مبارک آپ سمجھ میں آئے جانگی رہے ہیں جناب سلمان جناب ابو ذر پھر حضرت مقدار پھر آئے حضرت امار حضرت حضائفہ یہ وہ چودہ افراد تھے جن کا ایمان لبریسا ولایت علی سے لبریسا جن کے اندر ایک ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو کمزوری اور کہیں پہ مولا امیر علیہ السلام کے معاملات میں کمزوری دکھائے یا شک کرے پروردگارہ تو جواز تھا جی مام علی نقل سلام کی کا ملاد بھی ہے پروردگارہ عید غدیر کا واستہ مرحوم آغاہ کوہستانی مرحوم آتلا کوہستانی وہ کہتے تھے خدا یہ دونے علی داشت و اونہم قسمت ماشیعان قرار دار اللہ کے بعد بس ایک علی تھا اس نے وہ بھی ہم شیعوں کی قسمت میں لکھ دیا ہم دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کون ہے علی کا شیعہ آیا ہے تو اب کیا کہیں کہ مولا ہم جیسے بھی ہوں ہم جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن مولا ساری دنیا کہتی ہے علی والا آگیا مولا یہ نہ دیکھئے میرے گناہ کیسے ہیں یہ دیکھئے کہ میں آپ سے منصوب ہوں پروردگارہ علی کی ولایت کا واسطہ ہمیں مولا امیر کی شفاعت نصیب فرما جیدر حق یودر مولا جیدر مولا